شابان المعظم کا مہینہ اپنی آخری حدود کو چھو رہا ہے اس کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت معظم عظمت والا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے دعا ہے کہ میرا اللہ آپ کو اور مجھے رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائیں آپ کو اور مجھے رمضان المبارک کی عظمتیں رحمتیں رب تعالیٰ کی شفقتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر رمضان کے روزوں کو فرض قرار دے دیا آپ علیہ السلام نے اپنے فرامین مقدسہ متحرہ کے ذریعے سے رمضان المبارک کے بے شمار فضائل بیان فرمائے آپ ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کریں تو کہیں تو میرے آقا رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے نظر آتے ہیں کہیں رمضان المبارک کا احترام بیان کرتے نظر آتے ہیں کہیں روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہیں روزے کو چھوڑنے والوں کے لیے وعیدات بیان کرتے نظر آتے ہیں کہیں اسی مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات آئے گی جو رات شب قدر کے نام سے جانی جاتی ہے کہیں فرماتے ہیں کہ اسی مہینے کے ہر ایک دن میں افطاری کے وقت میں اللہ رب العزت دس لاکھ ایسے آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا کرتے ہیں اور کہیں پر فرماتے ہیں اسی مہینے کے آخری عشرے کے اندر ایک عبادت ہے جو سال میں ایک ہی مرتبہ کی جاتی ہے جو پوری بستی پورے مخلے والوں میں سے ہر ایک کے اوپر کرنا فرضے کی فائے ہے اگر کسی ایک نے کر لیا تو سب سے فرض ہٹ جائے گا اگر کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو سب کے سب گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے یہ عبادت ہے جنابے والا اتقاف کی عبادت اور کہیں پر سہری کھانے کے فضائل کہیں پر افطاری کے فضائل بے شمار میرے آقا نے فضائل بیان فرمائے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو یہ موقع عطا فرما دے آپ علیہ السلام باقاعدہ شعبان کے مہینے میں بلکہ شعبان سے بھی پہلے دعا کیا کرتے تھے اللہم مبارک لنا فی رجبی و شعبان اے میرے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا کر دے وبلغنا رمضان مجھے رمضان تک پہنچا دے میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شعبان کے مہینے میں رمضان تک پہنچنے کے لئے دعا کرنا تو سب دعا کریں گے یا نہیں کریں گے یہ دعا کرنا ضروری ہے اور اس کے لئے بقاعدہ تیاری کرنی چاہیے احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو بندہ شعبان کے اندر رمضان کی تیاری کرتا ہے نا میرا اللہ اس تیاری کرنے پر ہی اس کو جہنم سے ازادی کا پرمانہ عطا کر دیتے ہیں فرمایا جو آدمی شعبان کے اندر ہی رمضان کی تیاری کر لے اور اپنی ترتیبات کو درست کرنا شروع کر دے درست گیا اور مسجد کے اندر تو پہلے بھی آتے ہیں لیکن یہ ذرا ٹائم زیادہ دینا شروع کر دے اپنی زبان کو ذکر کے ذریعے سے ترو تازہ رکھنا شروع کر دے اپنی زبان کو قرآن پاک کی تلاوت سے ترو تازہ کرنا شروع کر دے چلتے پھرتے استغفراللہ پڑھنا شروع کر دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود مبارکہ پڑھنا شروع کر دے اگر اس نے اپنی ترتیبات بنانا شروع کر دینا اور اگر اللہ کی جانب سے ایسا ہوا کہ اس کو رمضان دیکھنا نصیب نہ بھی ہوا نہ تب بھی میرا اللہ استیاری کی برکت سے اس کو رمضان کے فضائل عطا کر دیتا ہے میرے دوستو یہ وقت آپ کے لئے اور میرے لئے بڑا قیمتی وقت ہے آپ علیہ السلام کے لئے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اچھا آپ زخیرہ احادیث کے اندر غور کریں ہمارے اوپر جتنی بھی عبادت ہے نا ہر ایک عبادت کسی نہ کسی واقعہ کے بدلے کے اندر اللہ رب العزت نے ہم پر لازم فرمائی ہے آپ دیکھیں حج کے اندر عمرہ کے اندر سائی کرنا ہمارے لئے لازم ہے یہ سائی کون سے واقعہ کی یاد دلاتی ہے کہ جب امہ حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لئے پانی طلب کرنے کے لئے صفہ اور مروہ کے درمیان انہوں نے سائی کی میرے اللہ کو ان کو یہ سائی کرنا اتنا پسند آیا کہ قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کے لئے سائی کو لازم قرار دے دیا آپ علیہ السلام غارہ ہرہ کے اندر جایا کرتے تھے دن کے اندر میرے آقا آپ کے آقا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے دن کے اندر بغیر کچھ کھائے پیئے آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رات کو کھڑے ہو کر میرے اللہ کو یاد کیا کرتے میرے آقا کا یہ طریقہ میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پیارے اللہ نے امت محمدیہ کے دن کے روزوں کو فرض قرار دے دیا اور پھر فرمایا ترغیب دیتے ہوئے روزہ صرف امت محمدیہ کے لئے خاص نہیں ہے بلکہ روزہ امت محمدیہ کے ساتھ ساتھ اس امت سے پہلی والی امتوں پر بھی لازم تھا جناب آدم علیہ السلام ہر مہینے کے تین دن روزے رکھا کرتے تھے تیرہ زلحجہ چودہ زلحجہ اور پندرہ زلحجہ کو ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ ان کو ایام بیز کہا جاتا ہے ہر مہینے کی چاند کی جو تین تاریخیں ہیں یہ تیرہ چودہ اور پندرہ ان میں روزہ رکھا کرتے تھے اس کی وجہ بھی سن لیجئے ایام بیز میں روزے کیوں رکھتے تھے جناب آدم علیہ السلام کو جس وقت میرے اللہ نے جنت سے زمین پر اتارا اب جنت سے زمین پر اترے ایک صحب ہو گیا ایک غلطی ہو گی زمین پر اتر کر بے شمار دعائیں مانگی ربنا ظلمنا انفسنا بے شمار دعائیں مانگی ایک مرتبہ کسی پانی کے اندر یا آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھا تو محسوس کیا کہ وہ کمالات جو میرے اللہ نے مجھے جنت میں عطا کیے تھے وہ کمالات موجود نہیں ہیں وہ حسن وہ جوانی جو میرے اللہ نے مجھے جنت میں عطا کی تھی وہ اب نہیں ہے اللہ سے دعا مانگی اللہ میری ساری غلطیاں کوتہیاں تو آپ نے معاف فرمائی جو کمال مجھے جنت میں ملا تھا وہ کمال مجھے واپس عطا کر دیجئے اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا کمال لینا ہے تو ہر مہینے کے تین روزے رکھو تین روزے تیرہ چودہ اور پندرہ یہ تیرہ چودہ اور پندرہ آپ کبھی اندازہ کریں چاند کی جو تیرہ تاریخ ہوتی ہے یہ رات روشن رات ہوتی ہے چودہ کی جو رات ہے یہ بھی بڑی روشن رات ہے پندرہ کی رات یہ بھی بڑی روشن اس میں رات روشن ہوا کرتی ہے اور دن ویسے ہی سورج کی ویسے روشن رات روشن ہے چاند کی وجہ سے اور دن روشن ہے سورج کی وجہ سے رات بھی روشن دن بھی روشن اس کی وجہ سے ان ایام کو ایام بیز کہا جاتا ہے بیز کا معنی سفیدی اور روشنی تو جناب آدم علیہ السلام نے ان تین دنوں کے روزے رکھے پہلا دن روزہ رکھا پہلا اس روزے کی وجہ سے میرے اللہ نے کچھ کمالات واپس کر دیئے دوسرا روزہ رکھا میرے اللہ نے مزید کچھ کمالات واپس کیے تیسرا روزہ رکھا تو وہ سارے کمالات جو جنت کے اندر تھے میرے اللہ نے سارے کے سارے واپس کر دیئے اس لئے علماء فرماتے ہیں جو شخص یہ ساتھ سمجھتا ہے مجھے میرے اللہ نے دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے کوئی کمال دیا میرے کسی گناہ کی وجہ سے اگر وہ کمال زائل ہو گیا ہے اور چاہتا ہے اس کمال کو واپس لینا تو میرے رب کی رضا کے لیے روزے رکھنا شروع کر دے روزے رکھنا آپ کا کام ہے اور کمالات کو واپس کر دینا اس رب زلجلال کا کام ہے علماء کرام نے رمضان المبارک کے الفاظ کے اعتبار سبھی بڑی خوبصورت باتیں بتائی فرمایا کہ رمضان را میم زاد علیف اور نون کا مجموعہ ہے را سے مراد رحمت ہے میم سے مراد مغفرت ہے زوج سے مراد جنت کی زمانت ہے علیف سے مراد رب زلجلال کی الفت ہے اور نون سے مراد رب زلجلال کا نور ہے یعنی گویا میرا اور آپ کا پیارا رب ہمیں بتا رہا ہے اگر چاہتے ہو رب کی رحمت لینا تو روزہ رکھو رب سے مغفرت چاہتے ہو تو روزہ رکھو رب سے جنت کی زمانت چاہتے ہو تو روزہ رکھو رب کی الفت چاہتے ہو تو روزہ رکھو اور اگر تم رب سے نورانیت چاہتے ہو روزہ تم رکھ لو میرا رب تمہیں رحمت بھی عطا کرے گا مغفرت بھی عطا کرے گا زمانت بھی دے گا اپنی الفت اور محبت کے ساتھ ساتھ اپنا نورِ الہی بھی عطا کر دے گا میرے دوستو احادیث کے اندر بے شمار فضائل بیان فرمائے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اگر کسی انسان نے من سام رمضان ایمانا و احتسا مسلمان رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کرتے ہوئے اگر اس نے رمضان کے روزے کو پورے پورے حقوق کے ساتھ رکھ لیا روزہ رکھنا اس کا کام ہے غفر لہو ما تقدم من زمبی اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہے سب کو معاف کر دینا رب زلجلال کا ایک روزے پر میرا اللہ یہ فضیلت عطا کرتا ہے اور جس نے تیس روزے رکھے رمضان کے اس کا عالم کیا ہوگا ان بیان نہیں کر سکتے ہیں آپ علیہ السلام نے اتنے زیادہ فضائل بتائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر کسی مسلمان نے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا یہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہینا تو اس رمضان کے روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا اس رمضان کے روزے کی برابری یہ نہیں کر سکتا یہ ایک روزہ چھوڑنے کی بات ہے اور وہ ہمارے سادہ لوہ مسلمان جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن دن میں جہاں گیارہ بجے بغیر کسی وجہ کے کھانا پینا شروع کر روزہ توڑ لیا برداشت نہیں ہو رہا تھا جی بندہ بھوکا پیاسا نہ رہ سکے یہ تو ایمان کی کمزوری کی بات ہے جو روزہ چھوڑ دے وہ ساری زندگی رمضان کے فضائل نہیں پہ سکتا جس نے توڑ دیا اس کا کیا عالم ہے اور پھر ایک بات یاد رکھئے ایک ہے رمضان کا روزہ رکھنا ایک ہے رمضان کے مہینے کا احترام کرنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں روزے کی فرضیت روزے کی مقام اور فضائل الگ چیزیں ہیں اور رمضان کے مہینے کا احترام کرنا الگ چیزیں جس طرح روزہ رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے اسی طرح رمضان کا احترام کرنا بھی فرض ہے بساوقات میرا اللہ احترام کرنے کی وجہ سے ایسے ایسے انعامات عطا کر دیتا ہے خدا کی قسم بندہ حیران ہو جاتے ہیں ایک واقعہ لکھا نا مسلمانوں کے محلے کے اندر ایک مجوسی رہتا تھا غیر مسلم غیر مسلم تھا اس کے اوپر تو روزہ فرضی نہیں تھا اس کے عطیدے کے مطابق ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس کا بیٹا کھیلتا ہوا گھر کے اندر آیا اچھا خاصا بیٹا اب وہ کھیلتا کھیلتا ساتھ اس نے کوئی چیز اٹھا کے کھانا شروع کر دی اب کھاتے کھاتے گھر سے باہر نکل گیا باپ نے دیکھا کہ یہ کھاتا ہوا گھر سے باہر نکل باہر نکلا اپنے بیٹے کو پکڑا اور پوچھا آپ کیوں کھا پی رہے ہو سب کے سامنے وہ کہنے لگا ابباجان میرے لئے کھانا تو منع نہیں ہے باپ نے کہا آپ کیوں کھا رہے ہو رمضان کا مہینہ ہے مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ کیوں کھا رہے ہو یہ بیٹا کہنے لگا ابباجان رمضان مسلمانوں کے لئے ہے روزہ مسلمانوں کے لئے میں تو مسلمان نہیں ہوں میرے اوپر تو روزہ فرض نہیں ہے جیسے یہ بات بیٹے نے کی باپ نے غصے کے عالم میں بیٹے کو تھپڑ مارا بھول گیا کہ یہ میرا بیٹا ہے پدری شفقت غالب نہیں آئی صرف مسلمانوں کے روزے کے احترام کی ویسے باپ نے غصہ کیا بیٹے کو مارا ڈانٹا اور کہا تیرے اوپر روزہ فرد نہیں ہے تو کیا ہوا مسلمانوں پر تو روزہ فرد ہے تو روزہ نہیں رکھتا تو خیر ہے کیونکہ تیرے اوپر فرد نہیں ہے لیکن مسلمان کے رمضان کا احترام تو ضروری ہے میرے دوستو توجہ کرنا بات ختم ہو گئی وقت ختم ہو گیا کچھ عرصے کے بعد یہ مجوسی فوت ہوتا ہے رکھ کسی کے خواب کے اندر آیا خواب میں کوئی مسلمان دیکھ کر پوچھتا ہے اے مجوسی تو نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ گزرا ہے یہ مجوسی خواب کے اندر بتاتا ہے میں جس وقت فوت ہوا ہوں رب زلجلال کے سامنے میری پیشی ہوئی ہے میرے رب نے مجھے سامنے کھڑا کر کے کہا مانتا ہوں کہ تُو نے اسلام قبول تُو نے اپنے بیٹے کے اوپر غصہ کیا تھا اپنے بیٹے کے اوپر تُو نے رمضان کے احترام کرنے کی وجہ سے غصہ کیا تھا مجھ رب کی جانب سے بھی آج صرف رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں بعض روایت میں لکھا میرے اللہ نے اس کے اوپر انعام یہ کیا تھا کہ مرنے سے پہلے فوت ہونے سے پہلے آخری لمحات میں میرے اللہ نے رمضان کے احترام کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دی تھی جس نے ایمان کلمہ پڑھ لیا اس کی تو زندگی کے سارے گناہ ویسے ماف ہو گئے اب اندازہ کرے غیر مسلم اگر رمضان کا احترام کرے تو میرا اللہ اس کو کتنی نعمت عطا کرتا ہے اگر کوئی مسلمان رمضان کا احترام کرے گا تو کتنا زیادہ میرا اللہ انعام اتا ہے پھر روزہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے مشکات شریف کی ایک حدیث ہے توجہ کیجئے بڑی قیمتی حدیث آپ الاسلام فرماتے ہیں بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے قیامت والے دن جن کو دنیا میں صرف بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا بہت سے شبیدار ایسے ہوں گے جو رات کو جاگے تو ہوں گے لیکن اس جاگنے پر ان کو فضیلت اور ثواب ان کو نہیں ملے گا وہ کون سے روزے دار ہوں گے فرمایا کہ وہ روزہ دار جو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے تو رکے گا لیکن روزے کے حقوق روزے کے تمام آداب اس نے نہیں کیے اصل روزہ کس کا ہے جو کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھے اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہو اس کے ہاتھ کا بھی روزہ ہو اس کے پاؤں کا بھی روزہ ہو اور زبان کا بھی روزہ ہو آنکھ کا روزہ کیا ہے میرے دوستو آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ روزے کے عالم عام حالات میں بھی آنکھ دیکھے تو رب کا قرآن دیکھے آنکھ دیکھے تو گنبد خزران کی زیارت کرے آنکھ دیکھے تو اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے آنکھ سے دیکھو تو اپنی بیوی اپنی محرم کے چہرے کو دیکھو آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھو گناہ کی جگہ کو نہ دیکھو اگر روزے کے حالت کے اندر بھی غیر محرم کو دیکھتے رہے روزے کے حالت کے اندر بھی گناہ کی جگہوں کو دیکھتے رہے تو میرے دوست یہ روزہ کامل نہیں ہوا ہاتھ کا روزہ ہو ہاتھ سے اگر جھونا ہی ہے اللہ کے قرآن کو چھوو نبی کے فرمان کو چھوو اسی ہاتھ کے ذریعے سے کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو میرے پیغمبر نے فرمایا یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ تم رکھو تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے گناہوں کو معاف میں رب زلجلال کر دوں گا اتنی نیکیہ عطا کر دوں گا اور اگر ہم روزے کے عالم کے اندر بھی ہاتھ سے گناہ کرتے رہے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف دیتے رہے ہاتھ سے کسی کو اوپر ظلم کرتے رہے تو پھر اس روزے کا کیا فائدہ بلکل اسی طرح زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے زبان سے کیا ہو ہم غیبت نہ کرے بولنا ہی ہے تو اچھے کلمیں بولیں قرآن پاک کی تلاوت کریں ذکر اذکار کریں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پڑیں میرے دوستو جب یہ سارے کام کریں گے پھر روزے کی ہمیں روح حاصل ہوگی پھر وہ روزے کا مقام ہوگا کہ جو میرے آقا نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں من سام رمضان ایمانا و احتصابا ثواب کی نیت کرتے ہوئے روزہ رکھ لیا غفر لہو ما تقدم من ذنبی میں رب اس کے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا میرے دوستو یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے جو ابھی آنے والا ہے آپ علیہ السلام کی باقاعدہ ترتیب تھی شابان کے مہینے کے آخر میں اپنے تمام صحابہ کرام کو جمع کرتے اور جمع کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو رمضان المبارک کے آداب بتاتے رمضان المبارک کی اہمیت بتایا کرتے تھی رمضان المبارک کے اندر عبادتیں کیسے کرنی ہے سب کچھ سکھایا کرتے تھی تو رمضان سے پہلے استقبال رمضان کی حوالے سے بات کرنا یہ آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ علیہ السلام کی ایک لمبی حدیث ہے ناظر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہو نے نقل کی ہے اس کے آخر کے اندر ایک بات نقل کی جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر چار کام کسرت سے کرو توجہ کیجئے گا پہلا کام کلمہ طیبہ کسرت سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد پڑھ لیں جونچی آواز سے ایک مرد لا الہ الا اللہ محمد کسرت کے ساتھ اس کلمہ کو پڑھیں نمبر دو استغفار کسرت سے کریں استغفر اللہ استغفر اللہ اس وقت استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس طرح کے عالمی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے ماحول بنا ہوا ہے کسرت کے ساتھ استغفار کرنا یہ ہمارے لئے ضروری ہے اور نمبر تین جنت کی طلب کریں نمبر چار جہنم سے پناہ مانگیں علماء نے لکھا دو کام اور بھی کسرت سے کر لیں رمضان اور قرآن کا بڑا گہرہ ربط ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا قرآن کے ساتھ گہرہ تعلق کسرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور یہ رمضان ہمیں ملا ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تو اس ماہ مبارک میں کسرت سے درود پاک پڑے یہ کام ہم کریں گے تو میرے دوستو اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے اوپر بارش کی طرح برسے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے اس ماہ مبارک میں ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کے ساری باتیں میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے ذکر صرف اس لئے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر بھی شوق بڑھے ہم بھی اس ماہ مبارک کی عظمت کو حاصل کرنے کی کوشش کے حضرت علی فرماتے ہیں شب قدر کے اندر اس رات میں کسی بھی مسلمان نے اگر سات مرتبہ سورة القدر کی تلاوت کر لے انہا انزلہو فی لیلت القدر سات مرتبہ میرا اللہ اس کو ہر قسم کی بلا سے محفوظ فرمائے گا اور ستر ہزار فرشتوں کو ڈیوٹی لگا دے گا کہ وہ اس پڑھنے والے کے لیے ساری رات مغفرت کی دعا کرتے چلے جائیں اب اندادہ کریں ایک مسلمان دوسرے کے لیے دعا کریں یہ بھی بڑی قیمتی بات اور رب کی نورانی مخلوق اگر دعا کرے گی جس نے کبھی گناہ کا سوچا ہی نہیں ہے وہ اگر کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اس کی دعا کے قبول ہونے میں بھلا کوئی شک ہے پھر فرمایا اگر کسی نے جمعہ والے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی کی روایت جمعہ والے دن جمعہ کی نماز سے پہلے صرف تین مرتبہ سورة القدر کی تلاوت کر لی جمعہ والے دن فرمایا کہ جتنے لوگ اس شہر کے جمعہ کی نماز ادا کریں گے اتنی نیکیاں میرا اللہ اس کے نام عامال میں لکھ دے گا اب آپ اندازہ کریں کتنے فضائل ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسرس سے استغفار کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے معلومات کے اندر اضافہ ہو ہم سے کوئی بات کرنی ہو نیچے کمنٹ کے اندر آپ بات کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال کرنا ہو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو کمنٹ کے اندر لکھیں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا